مجھے آپ بتا دیں آپ کی جو یہ ٹانگ کٹی ہویا ہے یہ کس طرح کٹی تھی یہ انڈیا کے دورانے ریکی انڈیا کی طرف سے اٹیلری شیلنگ ہوئی ہم نے بھی کی اس میں اٹیلری شیلنگ کے اندر یہ میری ٹانگ جو ہے شیل لگنے سے ختم ہوگی آسلام علیکم میں ہوسنین آبیکرہ نیا فاکستان میرے ساتھ وہ فوجی افسر بجود ہیں جن کی سیاچن پہ ٹانگ کٹ گئی لیکن انہوں نے اپنی ہمبت نہیں ہاری سر آج آپ یہاں پہنچے ہیں پریس کلاب اسلام آباد کے باہر آپ تو بڑے دلیر اور آپ گازی ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ دیکھیں جی میں تو آج آیا تھا جس مقصد کے لیے مجھے بھلایا گیا تھا وہ مقصد تو پورا نہیں ہوا دلیر تو ہم ہیں ابھی بھی اور پاکستان آرمی بھی لیکن آج جس شو کے اوپر میں آیا ویٹرنز کے اوپر تو وہ شو فلوپ ہے میری نظر میں نیرٹیوی پیش نہیں ہو سکا یہاں پہ پی ٹی آئی کا کوئی کام نہیں تھا ہم ویٹرنز کس مقصد کے لیے آئے تھے یہ آپ لوگوں کو بھی پتا ہے وہ مقصد پورا نہیں ہونے دیا اور تھوڑی بہت باتیں ہوئے اور پی ٹی آئی نے کہا کہ جی یہ ہمارا شو ہے تو ہم لوگ یہ چیز کا اس چیز سے آگے جاتے ہیں مجھے یہ بتائیں سر آپ ایک تلیر فوجی ہیں آپ نے اپنی ٹانک اٹوا دی لیکن ابن نہیں ہاری آپ گازی ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے جو ملکی حالات ہیں ان حالات کے بارے میں کیا کہیں گے دیکھیں ملکی حالات اس وقت بہت خراب ہیں پاکستان وینٹی لیٹر پہ ہے میرا خیال ہے کچھ عرصے کے بعد وینٹی لیٹر سے بھی اتر جائے گا جو مجھے نظر آ رہا ہے اگر یہ ساری ہماری عوام 22 کروڑ جو عوام ہے یہ سوچ رہی ہے کہ پاکستان آرمی آجائے تو ہم نہیں آئیں گے اگر ہم نے آنا ہوتا ہم پہلے آجاتے ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت رہے ٹھیک ہے جی لیکن آپ نے یہ دیکھا یہ سیاسی خاندان جو ہے یہ ہماری جان نہیں چھوڑیں گے میں نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ ووٹ دیا وہ بھی مجبوری کے تحت ادروائز نہیں ان لوگوں کو ووٹ دینے کا کیا فائدہ کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ کھیلنا ہے یا ہمارے لیے وہ قانون منا رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے یہ ملک انقلاب چاہتا ہے انقلاب میں اگر کوئی آئے گا جیسے کہ باہر کے ملکوں کا انقلاب تھا تو پھر ہی کچھ ہو سکتا ہے اگر آپ کہیں گے کہ زرداری نواز شریف مولانا فضل الرحمان یہ پاکستان کے لیے کچھ کریں گے تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے یہ صرف آئے ہیں اور جس چیز کے لیے یہ آئے ہیں وہ انہوں نے کام کرنا ہے مجھے آپ بتا دیں آپ کی جو یہ ٹانگ کٹی ہوئی ہے یہ کس طرح کٹی تھی یہ انڈیا کے دورانے ریکی انڈیا کی طرف سے آٹیلری شیلنگ ہوئی ہم نے بھی کی اس میں آٹیلری شیلنگ کے اندر یہ میری ٹانگ شیل لگنے سے خطب ہوگی ابھی بھی آج آپ کا کیا جذبہ ہے تب کیا جذبہ تھا اور آج کیا جذبہ سر میرا جذبہ وہی ہے پاکستان پاکستان کا اجنڈا پاکستان کا کانسٹیٹیوشن اور ہم نے آپ کی خدمت کرنی ہے اور ہم نے آپ کو بچانا ہے دشمن سے اپنی ماں و بہنوں کی عزت کیا ہم رکھوا لے گا میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا اور میں یہ ہی کہوں گا کہ پاکستان آرمی کو نہ چھڑے پاکستان آرمی کو ڈیپینڈ کرنے دے جو اس کا کام ہے اس کو وہی کرنے دے ٹھیک ہے ہمارے اوپر بہت گالی گلوچ ہوئی لانتان ہوئی ہمیں بے عزت کیا گیا آپ نے دیکھا اور آپ کو میں کہنا نہیں چاہتا کہ کس طریقے سے ہم بے عزت ہوئے آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے جی یہ عدلیہ جو ہے یہ اپنا کام نہیں کر رہی ہے اگر رات کو کھلتی ہے تو اس کو پورا کام کرنا چاہیے باقید بھی تو دنیا ہے اگر عدلیہ صرف کیا کلاسیفائیڈ لوگوں کے لیے ہے کیا معاشرے میں جو لوگ میڈیوکرز یا ہم سے زیادہ غربہ جو لوگ ہیں ان کے کیسز زلطوا میں پڑے ہوئے یہ قوم بڑی مشکل سے بنی ہے اس پاکستان کو بنے رہنے دیں اور اچھے کوئی ہم لوگوں کو وہ کہیے میں چاہتا ہوں کہ الیکشن ہونے چاہیے جلدی اور الیکشن میں ہمیں ان لوگوں کو سلیکٹ کرنا چاہیے جو اس پاکستان کو سمجھے جو اس کے کانسٹیٹیوشن کو سمجھے